دینی شناخت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آپ میرے شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل آئے گا ستتر سال تک ہمیں اپنے وسائل سے کیوں محروم رکھا گیا اور کس نے محروم رکھا گیا اگر اس جنگ کی عام آجگاہ افغانستان تھا تو اس جنگ کی عام آجگاہ پاکستان ہے یہاں تو اس وطن عزیز کی آئینی شناخت مذہب شناخت دینی شناخت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب آپ کسی کے شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل پیدا ہو گئے ہیں میں ایک پشتون ہوں بحیثیت پشتون اگر آپ میرے شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل آئے گا میں ایک مسلمان ہوں اگر بحیثیت مسلمان آپ میری شناخت ختم کریں گے تو پھر رد عمل آئے گا میرا صوبہ مادن زخیر سے بھرا ہوا میرا قبائل میرا فاتح اللہ کی نعمت سے بھرا ہوا ہے ستکتر سال تک ہمیں اپنے وسائل سے کیوں محروم رکھا گیا اور کس نے محروم رکھا گیا اور آج جب دنیا کا نظام کروٹ بدل رہا ہے نائن الیون کے بعد تصور یہ تھا کہ شاید اب دنیا پر سرمایہ داریت کی ہجارہ داری ہوگی اور امریکہ پونی دنیا کا یک محوری قوت ہوگی اور اب سارے نظام اس کے تابع چلیں گے لیکن آج بیس پچیس سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام کروٹ لے رہا ہے امریکہ اور روس کی ایک تیز جنگ جس نے افغانستان کو اپنے رفیٹ پر لے لیا تھا اور جس کے نتیجے میں سوویٹ یونین ٹوٹ کیا تھا آج دوبارہ چین ایک معاشی قوت کے طور پر ابر رہا ہے اور ایک نئی سردن شروع ہو چکی اگر اس جنگ کی آماجگاہ افغانستان تھا تو اس جنگ کی آماجگاہ پاکستان ہے اس لئے پاکستان کو نچوڑا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر ایک کو تسلی دے رہے ہیں کہ سیپیک نہیں بنے گا اس کے لئے مشکلات بڑھ گئی ہیں مسلح گروہ اس نے سیپیک کے علاقے کو بھی اپنے زیرے اثر لے لیا ہے اور اس کو گتبہن کیا جا رہا ہے کہ چین کو معاشی راستہ متاثر ہوگا چین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی فکر رہیں آپ ہمیں سیکورٹی کا نظام حوالہ کریں اور اس کے لئے آپ ہمیں پیسے دیا کریں ادھر سے سیکورٹی کے نام پر مغرب سے اور امریکہ سے کوالیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے لے جا رہے ہیں اور ادھر سے اب دوسری طرف ایک نئی سیکورٹی کے نام پر پیسے لینے کی ہلے ڈونڈے جا رہے ہیں ہم کدھر پسے ہیں ہمارا تو ایک روخ ہی نہیں ہے ہم تو دنیا میں ناقابل اعتماد کون بن چکے ہیں کون ہم پہ اعتماد کرے گا ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف دونوں قابل احترام شخصیتیں چلی گئی چائنہ وہاں ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں لیکن خالی ہاتھ لوٹے ایک ہی بات تھی کہ جی پاکستان میں پہلے تو سیاسی طور پر عدم استحکام ہے اور دوسری طرف آپ کی سیکورٹی قابل اعتماد نہیں ہے ہم کس طرح وہاں سرمایہ کاری کریں ہم نے یہ بات پارلیمنٹ میں ان کے سامنے کہی یعنی کہ میں یہاں کہہ رہا پھر اس کے بعد چائنہ کے منسٹر نے ہمارے دو بڑوں کی دورہ چین کی پیروی میں پاکستان تشریف لائے یعنی تمام سیاسی جماعتوں کے سروراہان سے انہوں نے ملاقات کی اور اس میں بھی انہوں نے یہی دو باتیں دہرائیں کہ آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے آپ کی سپورٹی ٹھیک نہیں ہے ہم اس صورتحال میں کس طرح ہیں انگیس پر کریں اب ایسی صورتحال میں ہم تو پہلے سے گبرائے ہوئے لوگ ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی کا ایجنڈہ تبدیل ہو گیا ہے اور اس ایجنڈے میں سب سے پہلے نشانے پر آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام دینی بدارس ان کے نشانے پر کیوں ملک کے اندر نظر سے قائم ہیں کیوں علماء جو ہیں وہ قرآن حدیث کی خدمت کر رہے ہیں کیوں ان علوم کو تحفظ کر رہا ہے اور صرف علوم کو تحفظ نہیں مل رہا جہاں اسلام اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے حوالے سے زندہ و تابندہ رہتا ہے وہاں آپ کی سوسائیٹی بھی اثر انداز ہے جہاں اسلامی قومی اور وطنی تحفظ ملتا ہے جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے اور نئی نسلیں وہ بھی مغربی رنگ میں رنگ جائیں ان کی تحفظیم میں رنگ جائیں یہی ان کا ایجنڈہ ہے ہم نے یہ تشویر ظاہر کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر پھر ایک شب خون مارا جا رہا ہے اگر حکمران ناکام ہو گئے تو آج بلی کام ادانت سے لیا جا رہا ہے اور وہ بھی ہمارے سکرین کورٹ سے لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اس ملک کے شناف کو زندہ رکھنا ہے جس طرح میں پشتون شناف کو زندہ رکھنے کے لیے سنجیدہ ہوں میں اسی طرح اس سے بڑھ کر مذہبی شناف کے لیے بھی سنجیدہ ہوں نہ میں مدر سے کوئی مٹ لے دوں گا نہ میں اس قرآن حدیث کے علوم کو انشاءاللہ مٹ لے دوں گا نہ میں اس ملک کے خطب ربوت کے عقیدے کو ختم ہونے دوں گا نہ قادیانیم کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت سے اس کو ڈیکلیئر کا دکیئی اجازت دی جائے گی اس کے اضافت ہر قبل پر طاقت وقت جملے گی مہاری الہی صاحب کی باتیں سن رہا تھا مجھے بلکل وہ منظر یاد ہے جب ہم ایک بہت بڑے اجتماع میں بات کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں اپنے مکمل طاون کا یقین کلایا تھا انشاءاللہ وہ عقیدہ اب بھی ہے وہ جذبہ اب بھی ہے وہ خون اب بھی ہے اور اپنے دین و وطن کے لیے اب بھی وہ گرمایا جائے گا اور دفاع کیا جائے گا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی آج